رسول کریم اما بعد آخری عشرہ ویسے بھی گردنوں کی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو میں اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ عشرہ رمضان کی آخری سعاتیں نہایت مقدس نہایت بابرکت نہایت پر نور ہونی چاہیے ویسے بھی رمضان کا اختتام چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کبھی جو اختتام ہوتا ہے اس کے بارے میں اگلے جہاں کا دارمدار اور معیار ہوتا ہے یعنی انم العمال بالخواتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال کا دارمدار اختتام پر ہے خاتمہ کیسا ہوا خیتام ہو مسک خاتمہ خوشبودار ہو جائے پورے رمضان اگر رمضان کی قدردانی نہیں ہو سکی تو اب ان آخری لمحات کے اندر رمضان کی قدردانی کرنے کی ایک غیر معمولی ہمیں اپنے دل دماغ کے اندر تحریک چلانی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اہم ترین نکتہ یہ بہت سارے لوگ شب قدر میں عبادت کا سوچتے ہیں اور یقیناً اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے لیلت الخدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات تیراسی سال کی عبادت کے برابر لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک ہے جلب منفات اور ایک ہے دفع مضررت ارے جلب منفات کا مطلب یہ کوئی مزید ایکسٹرا فائدہ حاصل کرنا یہ تو اگر کسی کو موقع مل جائے غنیمت صد سعادت بہت اچھی بات لیکن اگر یہ زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہ بھی لے تو کم از کم دفع مضررت یعنی اپنے سے نقصان مضررت کو دور کرنا یہ تو ایک اہم ترین نکتہ ہوتا ہے تو دراصل مختلف احادیث ہیں جن احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو آخری شب قدر یعنی رمضان کی جو طاق راتوں میں سے شب قدر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ان راتوں کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی اب وہ کون سے لوگ ہیں سب سے پہلے جو ہماری عبادت اور ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو ان لوگوں کی فیرز سے نکالیں اب بعض احادیث سے پتا چلتا ہے قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی بعض احادیث سے پتا چلتا ہے والدین کے نافرمان کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی شراب کے حادی کی بخشش نہیں ہوتی خنزیر کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی جھگڑالو مسلمان کی بخشش نہیں ہوتی یہ سارے کے سارے گناہ ہیں اور اندازہ لگائی اس میں زیادہ تر وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ حقوق العباد کی آدائیگی اس کا احتمام اور جن جن سے قطع تعلق کیا ہوا ہے شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ ان سے تعلق کو جوڑا جائے اور جن والدین کو ہم نے ستایا ان سے معافی مانگی جائے ان کو خوش کیا جائے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے پڑوس اگر ہم سے تکلیف پہ توبہ کرنی چاہیے ہمسائیوں کو راحت پہنچائیں جن رشتہ داروں کو ہم نے عذیت دے رکھی ہے ان کو راحت پہنچانے کا احتمام اور بندوبست اور سامان کریں یہ ہے اصل میں کرنے کے کام اگر کوئی شخص خدا کی قسم اس رات میں بلکل عبادت نہ کریں یعنی فرض نماز تراویی سنت محکدہ فجر کی نماز میں اتنا پڑھ لیں لیکن اگر اس نے کسی کی زمین دبائی بھی ہے اور آج کی رات میں وہ زمین اس کو واپس دے دے کرزہ کسی کا لے کر کے دبا رکھا ہے نہیں دے رہا وہ دے دے والدین سے معافی مانگ لے خدا کی قسم اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ حقوق العباد کی ادائیگی اہم ترین معاملہ ہے اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن جانتے ہیں بندوں کے حقوق کا تعلق ہے غیر معمولی سختی ہے اس پر بہت پکڑ ہے بہت زیادہ باد پرس ہے تو اس لیے شب قدر کا جو پیغام ہے پھر ساتھ ساتھ ایک نکتہ سب نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو شب قدر کی تاجین کے بارے میں بتانے والے کہ بھئی آج کی رات یا فلا رات شب قدر ہے لیکن کیا حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے شب قدر کی تاجین کو اٹھا لیا گیا پتہ چلا اتنی بڑی رحمت کی بات کہ شب قدر فلا فکس اور متعجین اور مقرر رات ہیں اتنی غیر معمولی بات بتائے جانا مقصود ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان میں افتراق اور انتشار کی وجہ سے اس تاجین شب قدر کو اٹھا لیا گیا تو دو پیغام مل رہے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی اور آپس میں انتشار لڑائی جھگڑا فساد کینا بغض نفرت کبھی مسلمانوں کے درمیان میں صوبائیت کی بنیاد پر جھگڑا کبھی لسانیت کی بنیاد پر سیاست کی بنیاد پر اور کبھی تفرقی کی بنیاد پر فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس کے اندر دلوں کے اندر قدورت بالکل ناقابل برداشت ہے اسلام کی نظر میں تو ان پہلووں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام پہلووں پر عمل کرنے سیکھنے سمجھنے اور اسلام کی حقیقی روح فلسفے اور شب قدر کے حقیقی پیغام کو اپنی زندگیوں میں راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العلہ